اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو نماز تحجد کی دعا عوض باللہ منع شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضور جل آج ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ نماز تحجد کیا ہے اور نماز تحجد کی دعا یہ فضیلت مختصرا آپ کے پیش خدمت ہے بغور سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشکلنے کی تحجد سے مراد رات کے پیچھلے پہر اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور جھوک جانا اور نوافل ادا کرنا ہے تحجد وہ نفل نماز ہے جس کے لئے حکم الہی موجود ہے امت مسلمہ کو اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی دے اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تم تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شیار رہا ہے یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے یہ گناہوں کے بری اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں نماز تحجد در اصل قبولیت دعا کا وقت ہے اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ دنیا و آخرت میں ضرور ملے گی احدیس مبارکہ کی روح سے نماز تحجد نفلی عبادت ہے اور دگر نفلی عبادت میں افضل ترین ہے اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے اس لیے اس کا احتمام کرنا ضروری ہے تحجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نماز تحجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس میں کم از کم دو رکات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکات ادا کے جاتی ہیں اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکات تحجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے مگر اس سے سواب میں کمی ہو جاتی ہے دگر نفلی نمازوں کی طرح نماز تحجد بھی گھر میں ہی پڑھنی افضل ہے تحجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے اللہ رب العزت کے تعریف بیان کرتے مسواک کرتے پھر وضو کرتے اور نماز تحجد میں مشکول ہو جاتے تھے تحجد کی نماز اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیت پڑھی جائے مثال کے طور پر دل میں عزو انکساری نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں اور بیماری کمزوری تھکاوٹ وغیرہ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورتوں کی تلیوت کی جائے تحجد کی نماز میں معامل سے زیادہ تبیل سزدہ کرنا سنت رسول ہے نماز تحجد کی رکعتوں کی تعداد کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت منقل ہے ویسے احادیث میں بارہ رکعت تک کا ذکر ملتا ہے آٹھ رکعت پر زیادہ اتفاق ہے قرآن کا اختیار ہے جو چاہے پڑھے اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں تین تین بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب بلے گا حدیث شریف میں نماز تحجد کی بڑی فضلتیں مارد ہیں تحجد کی کسرہ سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے تحجد پڑھنے والے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز تحجد پڑھنے کی سعادت بکشے فقط اللہ علم بس سواب السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ